حضرین اکرام شیطان کی ہتکندوں میں ایک ہتکندہ شیطان کے حربوں میں ایک حربہ شیطان کے ہتیار میں ایک ہتیار یہ ہے کہ وہ عورتوں کا استعمال کرتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا استعمال کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ توحید پرست انسان یہ توحید پرست مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے ٹھیک اس ماہ ملے یہ میں مذہود تو ضرور ہے کیا یہ اس عورت کے جال میں فسے گا یا نہیں فسے گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا یہ اس عورت کے حسن و جمال کا مقابلہ کرے گا یا نہیں کرے گا بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو عورت کے حسن و جمال کے سامنے ایمان کے تلوار سے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اعراض کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو شیطان کے بعد عورت کے جال سے یا عورت کے فتنے سے محفوظ رہنے والے ہیں ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فنمایا میں نے میرے بعد مردوں کے لئے اگر کوئی بڑا فتنہ چھوڑا ہے تو وہ ہے عورتیں اسی لئے دور اندیش لوگوں نے کہا تھا کہ ایک انسان کا شیطان اور عورت کے وار سے بچنا بہت زیادہ مشکل اچھے اچھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین اکرام اچھے اچھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عورت کے خوبصورتی کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں لڑکیوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر پھسل جاتے ہیں اور شیطان ان عورتوں کا استعمال کر کے تم سے تمہارا ایمان چھن لیتا ہے تم سے تمہارا دین چھن لیتا ہے تمہاری اخلاق میں فساد پیدا کرتا ہے تمہاری سوچ میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر کے وہ تمہاری عبادتیں بھی ختم کر دیتا ہے تم جہاں نمازوں کے پابند تھے وہیں نمازوں میں اس عورت کی خیالات لاتا ہے اس کے حسن و جمال کے چرچے اس کے میٹی آواز آپ کو کان میں سنائی دیتی ہے اور آپ کے نماز اس طرح سے وہ ضائع برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی